سفینہ آگئی ہے جنیت کے گھر میں رہنے کے لیے اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر جیسے باپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو بتاؤ بھلا کون کسی کے گھر میں آتا ہے اتنا سارا ساز و سامان لے کر رہنے کے لیے وہ بھی شادی شدہ بھائی کے گھر میں اب اگر منہ کو کوئی اطراز ہوگا تو خلق تو نہیں ہوگا نا لیکن سفینہ کو کون سمجھائے حسن آرہ تم سے بات کریں جی کیا کہہ رہی تھی ہاں کہیں میں کہہ رہی تھی کہ سفینہ آج جنیت کے گھر میں آگئی ہے رہنے کے لیے میں نے اوپر سے دیکھا تھا جو ٹیکسی سے وہ اتنے بڑے بڑے بہت آ رہی تھی اچھا اکیلی آئی رہنے کے لیے اکیلی کیوں آئے گی میہ آئے ہے ساتھ میٹی آئی ہے لمبہ ہی پروگرام ہے واپس جنے کا کوئی رادہ نہیں لگتا اتنا سامان لے کے آئی ہے وہ یہ تو اچھی خبر سنائی ہے ماں آپ نے اب مزہ آئے گا بڑے عرصے سے منتظر تھی میں سفینہ باجے کی بے کار کا جھگڑا بڑھانے آئی ہے سفینہ اچھی طرح جانتی ہوں میں اس کے آتر کو میرا بچارہ بچہ جنیت پسکے رہ گیا ہے ان سب کے بیچ میں پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا سفینہ کا اور منہ کا ایک ساتھ آپ کیوں ٹینچن لے رہی ہیں جنیت سنبھال لے کا اپنی بیوی کو بھی اور اپنی بہن کو بھی میں جانتی ہوں سے اس کو سب کو خوش رکھنا ہاتا ہے مجھے تو مینہ کا خیال آ رہا ہے اس میں بھی زیادہ برداشت ہے نہیں شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا گیا سفینہ کی مداخلت اچھا شکروں نہیں ہے تمہاری تو اچھی دوستی ہے نا سفینہ سے بات کرو اس سے سمجھا ہو اس سے شاید تمہاری بات سمجھ جائے آپ ہماری دوستی کو دشمنی میں بدلنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہیں میں کیا بات کروں گی ان سے جو وہ کرنا چاہتی ہیں کرے شاید اس میں ہمارا کوئی بھلا ہو جائے کیا مطلب ہے اس بات کا ہمارا کیا لینا دینا ان کے گھر کے معاملات سے ویسے ہی کہہ رہی ہوں آپ ہر بات پر اتنا سیریس کی ہو جاتی ہیں تم آج بہت خوش لگ رہی ہو خاص بات ہے ہاں خوش تمہیں بہت امارچ ایک حساب چکا دیا ہے میں نے دوست سمیت بھوگ لگ رہی ہے اب جلدی کھانا دیتے ہیں کپ پکی گائی ہے ہاں بس ابھی تیار ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی